شکار مطروں جو آج آپ لوگوں سے سیدھے بات کرتے ہوئے مخاطب ہوتے ہوئے بہت خوشی ہے کہ آج گیارہ نومبر مولانا آزاد کا جنب دن ہے مطروں مولانا آزاد اس آزاد بھارت کے پہلے شکشہ منتری ہوئے یہ ہم سب لوگ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ مولانا آزاد کی شخصیت ان سوطنترتہ سینانیوں میں سے ہے جنہوں نے جنگِ آزادی میں نہ صرف حصہ لیا بلکہ آزادی کے بعد اس آزاد بھارت کا جو شکشہ کو لے کر نتیاں بنی اور آدھونک بھارت میں جو شکشہ نتی لاغو ہوئی اس شکشہ نتی کو بنانے والے مہان سوطنتہ سینانی مولانا آزاد تھے مولانا آزاد کی شخصیت کو زیادہ تر لوگ اس روپ میں دیکھتے ہیں کہ وہ مولانا ہیں اور مسلم ہیں لیکن میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ مولانا آزاد کسی قوم ذاتی پنت اور سمپردائے ان سب چیزوں سے اوپر اٹھ کر ایک ایسی شخصیت تھی جس نے دیش کی آزادی میں یوگدان دیا جب دیش آزاد ہوا تو مولانا آزاد نے آزاد دیش کے اندر شکشہ کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے وزیر علم بننا دے کیا مجھے بہت خوشی ہے کہ مولانا آزاد کی 132 جہنتی کے موقع پر میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں مولانا آزاد نے 1947 میں جب بٹوارہ ہو گیا اور بکرائیت کا دن تھا تو لال قلعہ کی جامعہ مسجد پہ کھڑے ہو کر جو خطاب کیا اس خطاب کو اتحاس کی درشتی سے بہت اہم طریقے سے دیکھا جاتا ہے مولانا آزاد کا وہ خطاب پوری دنیا میں لوگوں کے لیے راہ دکھانے والا ہے میں نے اس خطاب کو پڑھا اور مولانا آزاد کو سنا تو مجھے ایسا لگا کہ مولانا آزاد نے اپنے اس خطاب میں اپنی جو شخصیت تھی اس کو پوری طرح دکھایا ہے گاندھی نے کہا تھا میرا جیون ہی میرا درشن ہے تو مولانا آزاد نے اپنی زندگی میں عمل کے ساتھ یہ بتایا کہ کس طرح سے زندگی کو جینا چاہیے اور کس طرح سے ان کی شخصیت کو دیکھ کر کے اور ہندوستان میں لوگوں کو اپنی زندگی کو پبلک لائف میں ساروجینک لائف میں لاغو کرنا چاہیے ایک ایسا وقت جب کٹرپنتی طاقتیں چاہے وہ مسلم ہو یا ہندو دھرم کی ہوں ایسی کٹرپنتی طاقتیں جو ویبھاجن کی حمایت کر رہی تھی ان حمایت کرنے والے لوگوں کے بیچ میں سدبھاؤنا کی اور سوہار کی اور قومی ایک جہتی کی بات کرنے والی کوئی شخصیت تھی تو وہ مولانا آزاد تھی میں آپ لوگوں کے بیچ میں یہ دو لائن اس طرح کی بتانا چاہتا ہوں جس سے کہ مولانا آزاد کی شخصیت کو سمجھنے میں آسانی لگے مخالفت سے میری شخصیت سمرتی ہے مخالفت سے میری شخصیت سمرتی ہے میں دشمنوں کا بڑا احترام کرتا ہوں تو بڑی عزت اور احترام کے ساتھ انہوں نے جو ان کے قومی ایک جہتی کی مخالفت کرنے والے لوگ تھے ان کو یہ پیغام دیا کہ آپ میری مخالفت چاہے جتنی کریں لیکن اس دیش کی سبہتہ سنسکرتی یہاں کا پریویش قومی ایک جہتی میں ہے صدباؤنا میں ہے اور میں اس کے پرچم کو لے کر کے چلتا رہوں گا ساتھیوں مولانا آزاد کا جنب گیارہ نومبر اٹھارہ سو اٹھارہ کو اس پاک سر زمین میں ہوا جس کو ہم مکہ موظمہ کے نام سے جانتے ہیں سعودی عرب کی وہ زمین جس زمین سے صدباؤنا کی بیار نکلتی ہے محبت اور پیغام کا ایک پیغام کا ایک سندیش نکلتا ہے اس سر زمین سے پیدا ہونے والے آزاد جب بھارت میں آئے تو کلکتہ میں ان کے والد آ کر کے بس گئے اور اس کے بعد وہ بھارت کے مولانا آزاد ہوئے ان مولانا آزاد نے بھارت کی جنگ آزادی میں حصہ لیا اپنی تعلیم پوری کی اور ایک اخبار الہلال انہوں نے شروع کیا اور انیس سو پندرہ میں الہلال پر انگریزی حکومت نے چھاپا ڈال کر اس کو اپنے قبضے میں لے لیا اور وہ مولانا آزاد جو اپنی قلم کے بوتے اس دیش میں کرانتی لانے کے لیے جھٹے ہوئے تھے ان مولانا آزاد کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا مولانا آزاد نے جب ان کے اخبار پہ چھاپا ہو گیا اور بند ہو گیا تو انہوں نے پریش کا نام بدل کر پریش کا نام بدل کر اور دوسرے نام سے اس کا نام انہوں نے رکھا البالاغ البالاغ کے نام سے رسالہ شروع کیا اور اس کے بعد وہ بھارت کی آزادی میں قلم کے معرفت جنون سے لکھتے رہے انیس سو سولہ میں انہیں کلکتہ سے باہر نرواسک کر دیا گیا اور چھے مہینے بعد انہیں راچی کی جیل میں نظر بند کر دیا گیا وہاں سے جنوری انیس سو بیس میں وہ رہا ہوئے مولانا آزاد نو اگست کو انیس سو بیالیس کے آندولن کے وقت جب جیل میں گئے تو ان کو بڑی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا ان کی بیغم کی طبیعت خراب ہوئی اور وہ چل بسیں اور انگریزوں نے ان سے ملنے کا بھی موقع نہیں دیا اسی بیچ ان کی بہن کا بھی انتقال ہوا تو ایک ایسا جنگ آزادی کا سپاہی ایک ایسا نوجوان جو اپنی دل کے غموں کو تکلیفوں کو سینے میں دبا کر دیش کی آزادی کے لئے لڑتا رہا اس مہان شخصیت کی جہنتی یومے یومے ان کی سالگرہ یومے پیدائش منانے کے لئے ہم لوگ یہاں آپ سے بات کر رہے ہیں اور مجھے خوشی ہے کہ بھارت سرکار نے ان کی یومے پیدائش کے دن کو شکشہ دیوست ایجوکیشن ڈے کے روپ میں منانے کا فیصلہ کیا اور ایجوکیشن ڈے ہم منہ رہے ہیں ہم نے سروپالی رادہ کرشنن کو شکشک دیوست کے روپ میں منایا ہے رادہ کرشنن نے جہاں شکشکوں کی بات کی وہیں پوری شکشہ نتی کو لے کر کے اور مولانا آزاد کو ایک مہان شخصیت مان کر اس دیش کی سرکار نے راشتی شکشہ دیوست کے روپ میں منانے کا فیصلہ کیا مولانا آزاد کی جہنتی راشتی شکشہ دیوست کے روپ میں ہم لوگ منا رہے ہیں بھارت میں آزادی کے بعد مولانا آزاد نے جو شکشہ نتی بنائی اس شکشہ نتی کو ہم آج پڑھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اور وہ شکشہ نتی جو مولانا آزاد نے محنت سے بنائی اس میں بھارتی ہے سب بھیتہ سنسکرتی یہاں کی وراست اس سب کو سمیٹنے کا پریاس کیا مولانا آزاد ایک ایسی شخصیت رہی جس نے شکشہ کو اپنا جیون سمرپت کیا اور ایک شکشک کی طرح پوری زندگی وہ جیئے مولانا آزاد کے سامنے سب سے بڑا سنکٹ یہ تھا کہ اس وقت کے جو حکمران تھے وہ دیش میں بیباجن کے وقت بیباجن کی حمایت کر رہے تھے کونگریس کا ادھیویشن ہوا اور اس ادھیویشن میں جب مولانا آزاد کو بیباجن کی تصدیق کرنی تھی پرستاو پاس ہونا تھا کہ ہاں دیش کا بیباجن ہو گیا ہے اور ہم دیش میں آزاد ہو گئے ہیں اس وقت مولانا آزاد نے اپنے دکھ کو بیان کرنے کی جگہ چپ رہنا مناسب سمجھا اور وہ چپ رہے اور ادھیویشن میں کوئی بات نہیں بولے اور کرسی لگا کر کے بیٹھے رہے اور ان کے چہرے کے ارد گرد دھوا نظر آ رہا تھا ڈاکٹر رام منوہر لوہیہ نے اپنی ڈائیری میں لکھا انہوں نے بتایا کہ مولانا آزاد دو جون کی کانگریس کمیٹی کی ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ میں اتنے صدمے میں تھے اور اتنے غصے میں تھے کہ وہ بات نہیں کر رہے تھے اور لگتار جو ہے وہ دھوم رپان کر رہے تھے اور وہ جو غبار تھا وہ ان کے دل کا غبار وہ آس پاس نظر آ رہا تھا تو مولانا آزاد کی تکلیف ہم سمجھ سکتے ہیں جس آزاد بھارت کا سپنا انہوں نے دیکھا وہ آزاد بھارت کھنڈت روپ میں ان کو ملا تو وہ جو گاندھی کے سپنوں کا بھارت تھا وہ نہیں ملنے کا درد ان کی شخصیت میں بیان ہوتا تھا ان کے چہرے سے لگتا تھا مولانا آزاد نے بھارت میں جتنے بھی بڑے انسٹیٹوٹ ہیں یو جی سی ہو آئی آئی ٹی ہو یونیورسٹیاں ہو سب کے قانون پولیسی نتیاں بنائیں اور ان نتیوں کو ایسا بنایا کہ اس میں ایسی شکشہ بھارت کے نوجوانوں کو بھارت کے لوگوں کو ملے جس شکشہ کے ساتھ سبیتہ سنسکرتی کا جڑاؤ ہو اور روزگار پرک ہو گاندھی کی سوچ کے مطابق ہو راشت پتہ مہاتمہ گاندھی کی جو بنیادی شکشہ کی بات تھی وہ بنیادی شکشہ اس میں شامل ہو اس سوچ کے ساتھ مولانا آزاد نے بھارت کی شکشہ نتی کو بنایا بھارت جب آزاد ہو گیا تو آزادی کے بعد سب سے بڑی چنوتی بھارت کے نرمان کی تھی سردار بللب بھائی پٹیل نے ریاستوں کو جوڑ کے بھارت کا ایکی کرن کیا بھارت کو جوڑا اور مولانا آزاد نے شکشہ کے شیطر میں کام کر کے اور پورے دیش کی سنرچنا کو شکشنک ویوستہ کو ویوستت کیا اسی طرح نہرو جی نے ویدیش نتیوں کی بات کی ویشو بندوتو کی بات کی و سودہو کٹم بکم کی بات کی تو جو مہا پوروش تھے انہوں نے مل جل کے اس آدھونک بھارت کا نرمان کیا اور اس آدھونک بھارت کے نرمان میں ان کے اپنے اپنے یوگدان ہے ہم جب دیکھتے ہیں کہ مہا پوروشوں میں ایک دوسرے سے کمپیریزن یا تلنا کی بات آتی ہے تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ کسی کی تلنا نہیں کی جا سکتی وہ ایک دوسرے کے پورک تھے سپلیمنٹری تھے ہر شخصیت دوسری شخصیت کو پورا کرتی تھی جو کمیاں ایک میں تھی وہ دوسرے میں ملنے کے بعد وہ اس کو پونڈ کرتی تھی اور پونڈ ہونے کے بعد وہ شخصیتیں اس آدھونک بھارت کے نرمان میں اگرانی رہیں اور ان شخصیتوں کی بدولت آج جو ہم بھارت دیکھ رہے ہیں یہ جو ٹیکنولوجی جس سے ہاں آپ اور ہم سیدھے جڑاؤ محسوس کر رہے ہیں سیدھے جڑ رہے ہیں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں یہ وکاس سب ہمارے ان مہا پروشوں کی دین ہیں جنہوں نے جنگیہ آزادی میں قربانیاں دیں جیل میں رہتے ہوئے پتنی کا کھونا بین کا کھونا اور اس درد کو سینے میں دوا کر جنگیہ آزادی کی لڑائی لڑنا اور اس کے بعد جب دیش آزاد ہوا تو کٹر تار سام پرتائک تار وگڑھنکاری باتوں کو دیکھ کر کے اور اس درد کو سینے میں دوا کے رکھنا یہ وہ وڑھلے ویکتی ہی کر سکتے تھے وہ مہان ویکتی ہی ایسا سہن کر سکتے تھے اس کی کلپنا کر کے بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ کلپنا بھی کی جائے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ ویکتی تو کتنے مہان تھے جنہوں نے اتنی بڑی یادنا کو سہن کیا یہ کتنا بڑا دکھ ہے کہ کسی سپنے کو دیکھا جائے اس کے لئے جیون نوچھاور کر دیا جائے اور جب وہ سپنا ساکار ہو تو اس سپنا ہمیں ٹوٹا ہوا ملے لیکن جب دیش آزاد ہو گیا اس کی شکشہ نیتی بن گئی گاندھی جی کے بتائے ہوئے راستے پہ گاندھی کے جیون ہی میرا درشن ہے اس کو جیون میں لاغو کیا اسی طرح مولانا آزاد نے گاندھی جی کے سچے ساتھی بن کے ان کے انویای بن کے اور اس سپنے کو پورا کیا آچارے ونوبہ بھاوے کو ہم آدھیاتمی کشششے کے روپ میں جانتے ہیں کہ راشت پتہ مہاتمہ گاندھی کے آدھیاتمی کشششے آچارے ونوبہ بھاوے مگر دوستوں مولانا آزاد کو اگر اپن پڑھیں گے اور سمجھیں گے تو محسوس ہوگا کہ مولانا آزاد آدھیاتم کے شیطر میں بہت اوچائی پر تھے وہ آدھیاتم میں فلوسفی میں جو بات کرتے تھے وہ دھرموں کے جڑاؤں کے ساتھ دیش کا جڑاؤں اور سبیتاؤں کے جڑاؤں کی بات کرتے تھے انہوں نے جو کچھ بھی لکھا نیرو جی نے جب نیرو جی دیش کے اتیاس کے بارے میں جیل میں لکھ رہے تھے تو وہ اپنی اصلاح اپنے صدھار کے لیے مولانا آزاد سے صلاح کیا کرتے تھے مولانا آزاد کے سجھاؤں کے آدھار پر جو کچھ بھی وہ اس کو صدھار پاتے تھے اس کو وہ پورا کر کے اور پھر اس کو ساروجینک کرتے تھے تو اس طرح سے جو شخصیتیں ہیں وہ شخصیتیں ہمارے سامنے ہیں اور ان شخصیتوں نے اس دیش کے لیے اس دیش کے نرمان کے لیے جو یوگدان دیا ہے وہ انو کرنی ہیں اس کی کوئی مثال ایسی نہیں ہے کہ ان کا کوئی کمپیریزن ہو سردار بللب بھائی پٹیل مولانا آزاد ہمارے ڈاکٹر راجیندر بابو سبحش بابو ان سب نے مل کر کے اور آدھونک بھارت کا نرمان کیا مولانا آزاد نے جو خطاب جامعہ مسجد کے سامنے کیا تھا میں اس کی بات شروع میں بھی آپ سے کہی تھی اور پھر آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ خطاب ایک اتحاں سے خطاب تھا اس خطاب کے آدھار پر ہی مولانا آزاد کو زیادہ تر لوگ جانتے ہیں اور کیونکہ بھارت کے مسلمانوں کے لیے انہوں نے جو کچھ کہا وہ ایک ایسا دستاویز ہے جو ہمیں ہمیشہ کے لیے سب لوگوں کو راہ دکھاتا رہے گا انہوں نے کہا تھا اہد کرو یہ ملک ہمارا ہے ہم اسی کے لیے ہیں اور اس کی تقدیر کے بنیادی فیصلے ہماری آواز کے بنا ادھورے رہے ہیں ان کا یہ ماننا تھا کہ اس دیش کی بھاگے داری اس دیش کے اندر بھاگے داری جو ہے وہ بہت مہت پورن ہیں اور مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے کہ ان کی یہاں پہ مہت پورن بھاگے داری ہے انہوں نے کہا میرے عزیزوں آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی زنزیرے جو مجھے یہاں لے آئی میرے لیے شاہ جہاں کی اس کیادگار مسجد میں یہ استعمال نیا نہیں ہے میں نے اس زمانے میں بھی کیا اب بہت سی گردشیں بیٹ چکی ہیں میں نے جب تمہیں خطاب کیا تھا اس وقت تمہارے چہروں پر بیچینی اتمنان تھا بیچینی نہیں تھی اتمنان تھا تمہارے دلوں میں شک کے بجائے بھروسہ تھا آج جب تمہارے چہروں کو چہرے کی پریشانیوں اور دل کی ویرانی کو دیکھتا ہوں تو بھولی بسری یادیں اور کہانیاں یاد آتی ہیں کیونکہ مولانا آزاد نے یہ جو پچھلا خطاب کیا تھا وہ جنگ آزادی کے وقت کیا تھا اور اس کے بعد جب ویباجن ہو گیا تو وہ درد ان کی تقریر میں ہمیں نظر آتا ہے وہ کہتے ہیں تمہیں یاد ہے میں نے تمہیں پکارا اور تم نے میری زبان کاٹ لی میں نے قلم اٹھایا اور تم نے میرے ہاتھ قلم کر دی میں نے چلنا چاہا تو تم نے میرے پاؤں کاٹ دی میں نے کروٹ لینی چاہی تو تم نے میری کمر توڑ دی حد یہ کی پچھلے سات سال میں تلخ سیاست جو تمہیں داغ جدائی دے گئی اس کے اہد اے شباب میں بھی میں نے تمہیں خطرے کی ہر گڑی پر جنجوڑا ہے لیکن تم نے میری صدا سے نہ صرف اعتراض کیا بلکہ غفلت اور انکاری کی ساری سنتیں تازہ کر دی نتیجہ معلوم ہے یہ ہوا کہ آج انہیں خطروں نے تمہیں گھیڑ لیا جن کا اندیشہ تمہیں سرات مستقیم سے دور لے گیا تھا سچ پوچھو تو میں زمود ہوں یا پھر دور افتادہ صدا ہوں دور افتادہ مطلب ہیلپ لیس جس نے وطن میں رہ کر بھی غریب الوطنی کی زندگی گزاری اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو مقام میں نے پہلے دن اپنے لیے چن لیا وہ میرے بال پر کٹ لیے گئے یا میرے آشیانے کے لیے جگہ نہیں رہی بلکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے دامن کو تمہاری کارگزاریوں سے گلا ہے میرے احساس زخمی ہیں اور میرے دل کو صدمہ ہیں سوچو تو سہی تم نے کونسی راہ اختیار کی کہاں پوچھے اور اب کہاں کھڑے ہو کیا یہ خوف کی زندگی نہیں اور کیا تمہارے بھروسے میں فرق نہیں آ رہا یہ خوف تم نے خود ہی پیدا کیا ہے مولانا آزاد کا درد ان کی تقریر میں ہمیں نظر آتا ہے کیونکہ ویباجن کا درد ہے دوستوں وہ آگے کہتے ہیں ابھی کچھ زیادہ وقت نہیں بھی تھا جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ دو قوموں کا نظریہ مرض موت کا درجہ رکھتا ہے اس کو چھوڑ دو جن پر آپ نے بھروسہ کیا وہ بھروسہ بہت تیزی سے ٹوٹ رہا ہے لیکن تم نے سنی کی انسنی سب برابر کر دی اور یہ نہ سوچا کہ وقت اور اس کی رفتار تمہارے لیے اپنا وجود نہیں بدل سکتے تمہارے لیے اپنا وجود نہیں بدل سکتے وقت کی رفتار تھمی نہیں تم دیکھ رہے ہو جن سہاروں پر تمہارا بھروسہ تھا وہ تمہیں لاواری سمجھ کر تقدیر کے حوالے کر گئے وہ تقدیر جو تمہاری دماغی منشاہ سے جدہ ہے انگریزوں کی بسات تمہاری خواہشوں کے خلاف الڑ دی گئی اور رہنمائی کے وہ بت جو تم نے کھڑے کیے تھے وہ بھی دھگا دے گئے حالانکہ تم نے سوچا تھا یہ بچائی گئی بسات ہمیشہ کے لیے ہیں اور انہی بتوں کی پجا میں تمہاری زندگی میں تمہارے زکموں کو کریدنا نہیں چاہتا اور تمہارے استراب میں مزید اضافہ کرنا میری خواہش نہیں لیکن اگر کچھ ماضی کی طرف پلٹ جاؤ تو تمہارے لیے بہت سی گرہیں کھل سکتی ہیں دوستوں یہ ویباجن کی پیڑا ان کی تقریر میں ہم نے دیکھ رہے ہیں وہ آگے کہتے ہیں ایک وقت تھا میں نے ہندوستان کی آزادی کا احساس دلاتے ہوئے تمہیں پکارا تھا اور کہا تھا کہ جو ہونے والا ہے اس کو کوئی قوم اپنی نہوسیت سے روک نہیں سکتی ہندوستان کی تقدیر میں بھی سیاسی انقلاب لکھا جا چکا ہے اور اس کی غلامی کی زنزیریں بیسویں صدی کی ہوایں حریت سے کٹ کر گرنے والی ہیں اور اگر تم نے وقت کے پہلو با پہلو قدم نہیں اٹھایا تو فیوچر کا اتحاس لکھے گا کہ تمہارے گروہ نے جو سات کروڑ کا تھا ملک کی آزادی میں وہ راستہ اختیار کیا جو صفائے ہستی سے ختم ہو جانے والی قوموں کا ہوتا ہے آج ہندوستان آزاد ہے اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو وہ سامنے لال کلے کی دیوار پر آزاد ہندوستان کا جھنڈا شان سے لہرا رہا ہے یہ وہی جھنڈا ہے جس کی اڑانوں سے حاکم غرور کے دل آزاد کہہ کہے لگاتے تھے یہ ٹھیک ہے کہ وقت نے تمہاری خواہشوں کے مطابق انگڑائی نہیں لی بلکہ اس نے ایک قوم کے پیدائشی حق کے احترام میں کروڑ بدلی ہے اور یہی وہ انقلاب ہے جس کی ایک کروڑ نے تمہیں بہت حد تک خوف زدہ کر دیا تم خیال کرتے ہو تم سے کوئی اچھی چیز چھن گئی اور اس کی جگہ کوئی بری شے آگئی ہاں تمہاری بے قراری اس لیے کہ تم نے اپنے آپ کو اچھی شے کے لیے تیار نہیں کیا اور بری شے کو اپنا سمجھ لیا میرا مطلب غیر ملکی غلامی سے ہے جس کے ہاتھوں تم نے مدتوں کھلونا بن کر زندگی بسر کی ایک وقت تھا جب تم کسی جنگ کے آغاز کی فکر میں تھے اور آج اسی جنگ کے انجام سے پریشان ہو آخر تمہاری اس حالت پر کیا کہوں ادھر ابھی سفر کی جستجو ختم نہیں ہوئی اور ادھر گمراہی کا خطرہ بھی درپیش آ گیا دوستوں وہ آگے کہتے ہیں میرے بھائی میں نے ہمیشہ سیاست کی زیادتیوں سے الگ رکھنے کی کوشش کی کبھی اس طرح قدم بھی نہیں اٹھایا کیونکہ میری باتیں پسند نہیں آتی ہیں لیکن آج مجھے جو کہنا ہے اسے بے روک ہو کر کہنا چاہتا ہوں ہندوستان کا بٹوارہ بنیادی طور پر غلط ہے مذہبی اختلاف کو جس طرح سے ہوا دی جا رہی ہے اس کا نتیجہ اور آثار یہ ہی تھے جو ہم نے آنکھوں سے دیکھے اور بدقسمتی سے کئی جگہیں پر ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے سات برس کے حالات دوہرانے سے کوئی فائدہ نہیں نہ اس سے کوئی نتیجہ نکلنے والا ہے البتہ مسیبتوں کا ریلہ آیا ہے وہ یقیناً مسلم لیگ کی غلط قیادت کا نتیجہ ہے یہ سب مسلم لیگ کے لیے حیرت کی بات ہو سکتی ہے میرے لیے اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے میں پہلے سے ہی اس نتیجہ کا اندازہ لگا چکا تھا اب ہندوستان کی سیاست کا رخ بدل چکا ہے مسلم لیگ کے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے اب یہ ہمارے دماغوں پر ہے کہ ہم اچھے انداز فکر میں سوچ بھی سکتے ہیں یا نہیں اسی خیال سے میں نے نومبر کے دوسرے ہفتے میں ہندوستان کے مسلمان رہنماؤں کو دلی میں بلانے کا نوتہ دیا ہے میں یقین دلاتا ہوں ہم کو ہمارے سوا کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا میں نے تمہیں ہمیشہ کہا اور آج بھی کہتا ہوں نفرت کا راستہ چھوڑ دو شک شک سے ہاتھ اٹھا لو اور بد امنی کو ترک کر دو مطلب تیاغ دو یہ تین دھار کا انوخہ خنجر لوہے کی اس دو دھاری تلوار سے تیز ہے جس کے گھاؤ کہانی کہانیاں میں نے تمہارے نوجوانوں کے زبانی سنی ہیں یہ فرار کی زندگی جو تم نے ہجرت کے نام پر اختیار کی اس پر غور کرو تمہیں محسوس ہوگا یہ غلط ہے یہی جمنہ کی کنارے تمہارے قافلوں نے وضو کیا تھا اور آج تم ہو کہ تمہیں یہاں رہتے ہوئے خوف محسوس ہو رہا ہے حالانکہ دلی تمہارے خون کی سیچی ہوئی ہے عزیزوں اپنے اندر ایک بنیادی تبدیلی پیدا کرو جس طرح آج سے کچھ عرصے پہلے تمہارے جوش و خروز تھے اسی طرح سے آج یہ تمہارا خوف بیجا ہے مطلب بے مانی ہے مسلمان اور بزدلی یہ مسلمان اشتیال ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے سچے مسلمان کو کوئی طاقت ہلا نہیں سکتی اور نہ کوئی خوف ڈرہ سکتا ہے چند انسانی چہروں کے غائب ہو جانے سے ڈروں مت انہوں نے تمہیں جانے کے لیے ہی کٹا کیا تھا آج انہوں نے تمہارے ہاتھ سے اپنا ہاتھ کھیچ لیا ہے تو یہ تاجب کی بات نہیں یہ دیکھو تمہارے دل تو ان کے ساتھ رخصت نہیں ہو گئے اگر ابھی تک بھی تمہارے پاس ہے تو ان کو اپنے اس خدا کی خدا کی جلوہ پناہ بناو میں کلام تقریر کا عادی نہیں ہوں لیکن مجھے تمہارے لیے بار بار کہنا پڑ رہا ہے تیسری طاقت اپنے گھمنڈ کی گٹری اٹھا کر رخصت ہو چکی ہے اور اب نیا دور ڈھل رہا ہے اگر اب بھی تمہارے دلوں کا معاملہ نہیں بدلا دماغوں کی چوبہن ختم نہیں ہوئی تو پھر حالات دوسرے ہوں گے لیکن اگر واقعی تمہارے اندر سچی تبدیلی خواہش پیدا ہو گئی پھر اس طرح بدلو جس طرح تاریخ مطلب اتحاس نے اپنے کو بدل لیا ہے آج بھی ہم ایک دور انقلاب کو خالی ہیں ہم ان صفوں میں تعریف کے عنوان بن سکتے ہیں مگر شرط یہ ہے کہ ہم اس کے لئے تیار بھی رہیں مولانا آزاد کا درد ہم وہ آگے کہتے ہیں عزیزوں تبدیلیوں کے ساتھ چلو یہ نہ کہو یہ نہ کہو اس کے لئے تیار نہیں تھے بلکہ تیار ہو جاؤ بلکہ تیار ہو جاؤ لیکن سورج تو چمک رہا ہے اس سے کرن مانگ لو اور اس نیری راہوں میں بچھا دو جہاں اجالے کی سخت ضرورت ہے آؤ اہد کریں کہ یہ ملک ہمارا ہے ہم اسی کے لئے ہیں اور اس کی تقدیر کے بنیادی فیصلے ہماری آواز کے بغیر ادھورے رہیں گے آج زلزلوں سے ڈرتے ہو کبھی تم ایک زلزلہ تھے آج اندھیرے سے کابتے ہو کیا یاد نہیں رہا کہ تمہارا وجود خود ایک اجالہ تھا یہ بادلوں کے پانی کی سیل کیا ہے کہ تم نے بھیگ جانے کے ڈر سے اپنے پائنچے چڑھا لیے وہ تمہارے ہی اسلاف تھے جو سمندروں میں اتر گئے پہاڑیوں کی پہاڑیوں کی چھاتیوں کو رون ڈالا تمہارا راستہ یہ نہیں ہے یہ ایمان سے بھٹکنے کی بات ہے جو شہنشاہوں کی گریبانوں سے کھیلنے والے آج خود اپنے ہی گریبان کے تار بیچ رہے ہیں اور خدا سے اس درزے تک غافل ہو گئے ہیں کہ جیسے اس پر کبھی ایمانی نہ تھا عزیزوں میرے پاس کوئی نسخہ نہیں وہی شہدہ سو برس پہلے کا نسخہ ہے وہ نسخہ جس کو کائنات کا سب سے بڑا محسین آپ لائے تھے اور وہ نسخہ ہے قرآن کا یہ اعلان بدل نہ ہو نہ اور نہ غم کرنا اگر تم مومن ہو تو تم غالب بھی ہو آج کی صحبت ختم ہوئی مجھے جو کچھ کہنا تک کہ چکا لیکن فر کہتا ہوں اور بار بار کہوں گا اپنے حواس پر قابو رکھو اپنے گرد و پیش اپنی زندگی کے راستے خود بناو یہ کوئی منڈی کی چیز نہیں ہے کہ تمہیں خرید کر لاد یہ تو دل کی دکان ہے سے میں عمال کی نغدی دستیاب ہو سکتی ہے تو دوستوں مولانا آزاد جو ایک سچے کرم ویر تھے انہوں نے اپنے زندگی کے عمل سے ہمیں یہ بتایا کہ ایک سچے راشت وادی کو سچے دیش وقت کو کس طرح جینا چاہیے اور اس دیش میں اس کی اہمیت کیا ہے آج یہی وجہ ہے کہ انیس سو بانڈ میں مولانا آزاد کو ان کی شخصیات کو دیکھتے ہوئے بھارت سرکار نے بھارت رتن سے نوازا اور اس بھارت رتن کا آج جنم دیوہ سے جس کو آپ اور ہم منا رہے ہیں بہت خوشی کی بات ہے کہ مولانا آزاد کی جین تکے موقع پر آپ کو اور ہمیں ان کی شخصیت پر بات کرنے کا موقع ملا اور میں شکر گزار ہوں بھائی دیویندر جوشی جی کا جنہوں نے مجھے آج جن سرکار منج کی طرف سے آپ سے خطاب کرنے کا اوسر دیا ساتھیوں میں اتنا ہی کہوں گا کہ مولانا آزاد اس دیش میں حکومت کرنے کے لیے یا سیاست کرنے کے لیے نہیں آئے تھے وہ یہاں کے لوگوں کا دل جیتنے کے لیے آئے تھے اور انہوں نے اسی سر زمین سے دل جیتنے کا کام کیا اور آج کے حکمرانوں کو آج کے راج نتگیوں کو میں یہ چاہوں گا کہ آپ دیش میں کام کریں تو دل جیتنے کے لیے کریں سیاست کے لیے نہیں مہا پروشوں کی شخصیت سے گاندی جی کی شخصیت سے مولانا آزاد کی شخصیت سے جو ہمیں سیکھ ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ بہترین طریقے سے بنا سکیں اور اس دیش کو وش میں وش دیو کٹم مکم اور جے جگت کی بھاونہ کو لاغو کر سکیں آپ کا بہت بہت دھنی واد جے ہند جے بھارت جے جگت